نمسکر سواغت آپ کریانہ نیوز 24 پر میں ہوں پرنس لامبا ہریانہ کے اندر بھاجپا کا لگاتر جو ہے ویو دزاری ہے بی جے پی کے جو پرتیاسی ہیں آئے دن کہیں نہ کہیں جنتا کے اور کسانوں کی گسے کا سکار بن رہے ہیں یہ جو سلسلہ ہے پچھلے کچھ دن سے برقرار ہے اور کہیں نہ کی سلسلہ جو ہے تم نے کا نام بھی نہیں لے رہا ہے ویشیش طور پر کچھ پرتیاسی بھاجپا کیسے ہیں جن کے پرتی کہیں نہ کہیں جنتا میں اور کسانوں کے اندر اچھی خاصی ناراضگی دیکھنے کو مل رہے ہیں اور ناراضگی اس قدر جو کم ہونے کا نام تو نہیں لے رہی لیکن بڑھ ضرور رہی ہے یعنی کہ اگر سیدھے سبدوں میں کہا جائے تو یہ جو ناراضگی ہے جنتا کے یہ جو گصہ ہے کسانوں کا یہ کہیں نہ کہیں بھاجپا کے لیے سب سے بڑی چنوتی ورطمان سمیہ میں آج کے دن بنا ہوا ہے چناؤ سے پہلے ووٹنگ سے پہلے بی جے پی کونگریس کے جو سوچی ہے اس کو بھی اتنی گمبیرتا سے نہیں لے رہی جتنا گمبیرتا سے جو ہے جنتا کی ناراضگی کو فلال بھاجپا کو لینا پڑ رہا ہے اب بات کریں پرتیاسیوں کی آخر وہ کون سے پرتیاسی ہیں جو بلکل فکس ہو چکے ہیں جو کسانوں کے اور جنتا کے نشانے پر ہمیشہ بنے رہتے ہیں سب سے پہلا نام آتا ہے سرسہ لوکسوا سیٹ پر بھاجپا پرتیاسی آسوک تور ویسے تو آسوک تور کو کہا جاتا ہے کہ گھاٹ گھاٹ کا پانی پی چکے ہیں یعنی کہ کئی دلوں کو بدلتے بدلتے اب جو بھاجپا میں ان کو ٹھکانہ ملا ہے اس کے بعد اگر بات کی جائے رنجی چوٹالا حسار لوکسوا پرتیاسی حالانکہ نردلیے ویدھائک تھے پورو میں ایک بار کانگریس سی لوکسوا چناؤ لڑ چکے حسار سیٹ پر قراری ہار کا سامنا کرنا پڑا تھا لیکن اب بی جی پی نے ان پر بھروسہ جتایا ہے اور ویشیش طور پر اگر کہا جائے تو منوہر لال کھٹر کی پرائیٹی رنجی چوٹالا کو ملی جس کے چلتے جو ہے بی جی پی نے ان کو ٹکٹ دینے کا کام کیا ہے تو وہی تیسرا نام ایک اور جھوڑ جاتا ہے اس لسٹ میں وہ نام ہے سونی پت سے لوکسوا پرتیاسی موہن لال بڑولی حالانکہ وہاں پر جو ویرود ہے وہ پورو میں سانسد رہے دو بار کے بھاجپا کے رمیش چندر کو سکھ کو لے کر ہے موہن لال بڑولی اپنے پورو سانسد کی ناکامیوں کے چلتے کمزوریوں کے چلتے کہنا کہیں لوگوں کے بیچ گسے کا سکار بن رہے ہیں کہنا کہیں لوگوں کے جنتہ کے نشانے پر آ چکے ہیں چناوی سمیں ہے پرچار پرسار ہونا سوہ بھاوک ہے سبھی نیتہ اپنے پرچار پرسار میں جھٹے ہوئے ہیں لیکن اس بیچ یہ وہ نیتہ ہیں جن کو پرچار پرسار کرنا تو دور اب گھر سے باہر نکلنا بھی مشکل ہوتا جارہا حالات جو ہے دن بہ دن بتر بنتے جارہے ہیں ان نیتاؤں کے لئے تو ایک بار پھر جو ہے یہ تمام پرتیاسی جن کے نام بتائے گئے کسانوں کے ہتھے چڑ گئے کسانوں کے گسے کا پھر ان کو شکار ہونا پڑا سب سے پہلے چرچہ کریں گے سرسا لوکسوا سیٹ کو لے کر جہاں پر اسوکتور اور رنجیت چوٹالہ کا ساجہ سیوکت کاریکرم تھا رنجیت چوٹالہ اسوکتور کے سمرتن میں کاریکرم کرنے کے لئے رانیہ ہلکی میں پہنچے جو کی سرسا لوکسوا سیٹ کے انترگت آتا ہے حالانکہ رانیہ سے ساڑھے چار سال تک رنجیت چوٹالہ نردلے ویدھائک کے روپ میں اپنی بھومی کا نبھا چکے ہیں اب ان کو بھاجپا نے ہسار سے اپنا لوکسوا پرتیاسی چن لیا نیوکت کر دیا گھوشت کر دیا لیکن کہیں نہ کہیں ویدھائک کی بھومی کا نبھائی ہے ابھی پیچھے ساڑھے چار سال تو ایسے میں اسوکتور کا سمرتن کرنے کے لئے وہ پہنچے ضرور لیکن کسانوں نے کس قدر جو ہے ان کا ویروض کیا اور یہی نہیں بلکہ بیٹے دنے اسوکتور بھی کسانوں کے بیچ پس گئے کسانوں نے ایک کے بعد ایک کے بعد ایک گولیوں کی طرح سوالوں کی بوچھار کر دی حالانکہ اسوکتور جواب ضرور دینا چاہتے تھے لیکن جواب تب دیں جب ان کے پاس کوئی جواب ہو پھر ان کو وہاں سے ہاتھ ہلاتے ہوئے ہی چلتے نکلنا پڑا یعنی کی ہاتھ ہلاتے ہوئے کسانوں کے باتیں سن کر چپی سادے ہوئے یہ تصویریں آپ کے سامنے سب کچھ بیا کر دیں گے اور میڈیکل ساڑھا توڑے آگیا دیان ساڑھ گیا گوریچ پاکے دیں گھنگے نوں پا پھرکے آگیا اور کیس پتہ کی دیں گھنے اسے ہی تے جید گھنے لتاں توڑیاں جواڑا توڑیاں باہاں توڑیاں کیس بھی اس کے اور اسی جے انہوں لے کے بھی گئے ہیں پی جی ای چھوں روتکتوں تا ہائی کورٹ دیں تروں لے کے گئے ہیں پی جی چنڈی گھر اوہ تو باہد بھی تے ہرینا سرکار تھا تو پھر منگ جی چی پھر پھر سا نوں ہائی کورٹ دیں گھنے پھر ہائی کورٹ نے اوہ نوں اس موقع تے اتھے لیا آکے اوہ جگہ تے پھر بھی اوہ دی انکواری ہے جی نہیں ہو ری سا نوں دو شیبہ دا سجو بھی کہ انپشاتی فورس سی اور دوجی جال جیڑی ساڑی آئے فورس کھڑی ہے انہ دے باردی پائی ہوئی ہے اوہ تے جیدی فورس سی گی اوہ دے بیلکل باردی نہیں سی گی سیڑل کپڑے سی بھوٹ بھی اوہ نے دے دو شیبہ پریبیٹ بھوٹ سی گے پوشنی سی انہیں پولی جی کھلی کا انہیں میں چاکتاپانے ہونی آسی bloomہ جیون کہ میں اتھے پوڑے سی گیا مہ آخہ لائے سی گیا مہ آخہ لائے دے چاہت taking مہ آخہ لائی دے چھیکی پتہ کئی سی ملتا ہے وہ کوئی جائز تو بات ہے نہیں ملتا ہے وہ کوئی جائز تو بات ہے نہیں ملتا ہے وہ کوئی جائز تو بات ہے نہیں تو دیکھا اپنے کسانوں کا گصہ آم جنتا کا گصہ کس پرکار جو بھاجپا کے پرتی بھاجپا پرتیاشیوں کے پرتی ہر ویکتی کے اندر کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا یعنی کی جیوں ہی ان پرتیاشیوں کے چہرے دیکھنے کو ملتے ہیں تیو ہی جنتا کا پارا جو ہے ساتھویں آسمان پر پہنچ جاتا ہے اور کہیں نہ کہیں لوگ بھڑک اٹھتے ہیں ویرود کرنے کے لیے آتر ہو جاتے ہیں اتارو ہو جاتے ہیں اور یہی سلسلہ جو ہے لگاتار آئے دن ان پرتیاشیوں کو بی جی پی کو بی جی پی کے نیتاؤں کو جھیلنا پڑ رہا ہے اب ایسا ہی ایک نظارہ جو ہے سونیپت لوکسبا سیٹ پر موہن لال بڑولی کے پرتی بھی دیکھنے کو ملا حالانکہ موہن لال بڑولی بھی آئے دن ہر گاؤں میں کہیں نہ کہیں سکار ہو جاتے ہیں جنتا کے آمجن کے گسے کا لیکن آج جو ہے موہن لال بڑولی کی پتنی جو کی گاؤں میں پرچار پرچار کے لیے پہنچی تو وہاں پر محلاؤں نے ایسی کھری کھوٹی سنائی کہ ان کو بیچ کاریکرم وہاں سے بھاگنا پڑا حالانکہ سمجھانے بجانے کا پریاس بھی کیا گیا لیکن محلاؤں نے ایک نہیں سنی اور جو سنایا جو کہا وہ ایک بار آپ خود سن لیجیے ہاں اب تشتر ہے ہاں ملے جاں ہی آدمییی یا صاحب پرچار کھر ہے ہاں شکرцевو별一م جا بات چھ لوگی دیکھ میں س trabajo رہے ہیں ہیں کیا بات چھو کر دیکھوں گو روڑ کو ف lighting ہے دیکھیں جا بات چھو کر دیکھ پہن کو تک کا پہن کی ہو رہے ہیں جو ہونڈ یہ ہوتی ہے کا ہوتی ہے ایدھ سن کی بنکت کرو آپ خود سے بچے نہیں ہو ہوتے ن چھو کروں ہوتے بچے نہیں ہو تو یہ تصویریں بھی آپ نے دیکھی جو سونیپت کے گاؤں کی ہیں یعنی کہ سونیپت لوگ سوا سیٹ پر بھی بی جو ہے چوتر فا گرتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور ایسا ہی ماحول بھاجپا کے پرتی کئی لوگ سوا سیٹوں پر دیکھنے کو مل رہا ہے آب کہیں نا کہیں لوگوں کے بیچ سے بھی یہ بات نکلنی شروع ہو چکی ہے کہ بی جے پی جو پہلے ہی اپنے آنٹریک ویرود سے جوج رہی ہے کہیں نہ کہیں باہری ویرود بھی ان کے لیے کال کا دوت بن کر آیا ہے یعنی کہ ایک چناوی سمیں پچار پرسار کو گتی دینے کا سمیں اور اس سے میں بھاجپا کہیں نہ کہیں جنتا کے گسے کا سکار ہو رہی ہے جس کے چلتے بی جے پی کو بڑا نقصان جو آنے والے سمیں میں اٹھانا پڑ سکتا ہے اب بڑی ویشیس بات یہ ہے یہ جو تمام پرتیاسی ہیں چاہے سرسہ سے آسوک کور کی بات ہو چاہے ہیسار سے رنجیت چوٹالا کی بات ہو چاہے سونپت سے موہنلال بڑھولی کی بات ہو سبھی جو ہے ٹکٹ لے کر چناوی میدان میں ضرور نظر آ رہے لیکن اپنے چناوی پرچار پرسار کو گتی نہیں دے پائے کیونکہ لگاتار جنت کا ویرود ہو رہا ہے کہیں کاریکرم میں مشکل سے پورا کر پاتے ہیں کہیں کاریکرم کو بیچ میں ہی چھوڑنا پڑتا ہے کہیں کاریکرم میں جاہی نہیں پاتے ہیں کسی گاؤں کے اندر ان کو گھسنے تک نہیں دیا جاتا ہے اور یہی جو ہے عالم لگاتار ان نیتاؤں کے پرتی ان پرتیاسی کے پرتی بنا ہوا ہے اب یہ تصویریں جو ہے لگاتار آئے دین کہیں نہ کہیں سے سامنے آ ہی رہی ہے لیکن اس کا جو پرنام ہوگا وہ کیا ہوگا یہ جنتہ ہی بھلی باتی بتا سکتے ہیں حالانکہ اس بارے میں اپنے رائے کومنٹ میں ضرور رکھ دینا کہ جس طریقے سے لگاتار آسوک تور کی بات ہو جو کی آنے دلوں سے ہوتے ہو بھاجپا میں آئے نیکی مولتے بھاجپا کے نیتہ نہیں ہے کہ پھر بھی بیجے پی نے ان کو ٹکٹ دی اپنا پرتیاسی بنایا تو ایسے میں کہیں کہیں جنتہ کے بیچ ناراضی کی ضرور ہے بھاجپا کے قیدر میں بھی ناراضی کی دیکھنے کو مل رہی ہے تو اس کا کتنا نقصان ان کو اٹھانا پڑ سکتا ہے اس بارے میں اپنی رائے رکھنا ساتھی ہی سار سیٹ پر رنجیت چوٹالہ جو کی اپنا چناؤ اتنے اچھے طریقے سے دیکھ نہیں پا رہے ہیں اور کہیں چناؤی پرچار پرسار آسوک تور کے سمرتن میں سرچہ لوکسوا سیٹ پر جا کر کر رہے ہیں تو اس کا جو ہے کیا پرنام رنجیت چوٹالہ کو اٹھانا پڑ سکتا ہے اس کے بارے میں اپنی رائے ضرور رکھنا اور ساتھ ہی سونی پت لوکسوا سیٹ پر موہل لال بڑھولی جو خود گستے کا سکار بن رہے تھے وہ الگ بات تھی لیکن آپ کہیں نا کہ ان کی پتنی جو کی چناؤی پرچار پرسار کے لیے میدان میں اتری دراتل پر اتری ان کو بھی کارکرموں کے اندر سے بھاگنا پڑ رہا ہے کہیں نا کہیں مائلائیں ان کو گاؤں سے خدیڑنے کا کام کر رہی ہیں بھلی بری سنا رہی ہیں تو اس کو لے کر آپ کی کیا رائے ہیں کیا جس طریقے سے بی جے پی کے پرتیاشیوں کا یہ چناؤی پرچار پرسار چل رہا ہے ایسے میں ان کے لیے جیت حاصل کر پانا کتنا آسان ہونے والا ہے یا پھر کتنا کٹھن رہنے والا ہے کہ آنے والا سمیں بی جے پی کے ہیٹ میں ہوگا یا پھر پرشتیتیاں جو ہے اور بھی وسم ہونے والی ہیں سبھی چیزوں کو لے کر اپنی رائے کومیٹیں ضرور دیجئے لیکن یہ ضرور ہے یہ بلکل سپرچ طور پر کھلے روپ سے کہا جا سکتا ہے کہ ان سبھی سیٹوں کے اوپر بی جے پی کے لیے جیتنا اتنا آسان نہیں ہے ماحول جو ہے بڑا وسم ہے ماحول جو ہے بے اہد ہی چنوٹی پرن ہو چکا ہے تناؤ پرن ہو چکا ہے اور اس تناؤ پرن ماحول میں سبھی مصیبتوں سے سبھی چنوٹیوں سے جوجتے ہوئے کونگریس کے پرتیاشیوں کے ساتھ ٹکر لے کر جیت حاصل کر پانا جتنا سوچ رہے ہیں اتنا آسان نہیں ہونے والا یعنی کی یہ جو سبھی چنوٹیاں ہیں جس پرکار ویروض ہو رہا ہے یہ سبھی چیزیں بی جے پی کے دس کی دس سیٹے جیتنے والے دعوے پر گرین لگا سکتی ہیں ایک دھبے کی طرح اثر کر سکتی ہیں پرباو ڈال سکتی ہیں انہیں سب باتوں کے ساتھ مپرن سلام بھا ہریانا نیوز 24 نمسکار جائے ہن